موسیقی 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 دھیان دیں تھوڑا سا میں دو یا تین بار دھراؤں گا اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آرڈی ٹائم کافی ہو چکا ہے تو لفظ ہے تابر تابر تا ہے اور پھر بے ہے اور پھر رو ہے تابر تابر اس میں وہ جو رو جب ہٹا دیتے ہیں تو وہ وہ سارا جو ہم نے کل پریکٹس کی تھی وہ آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ ذہن میں رکھیں تابر تابر کا مطلب ہوتا ہے ٹویٹ کھانا کوئی چیز بھی کھانا ٹویٹ تابر تو اس کے بعد ہے سونا ٹو سلیپ نیر 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 جو ہوتا ہے وہ سونے کو بولتے ہیں نیر نیر دیکھیں جب جہاں پہ نی ہے اس کو نی بولنا ہے نی نی بولنا نیر نیر یہ جو آپ کو الفابیٹک دیئے ہوئے ہیں ان میں ہے نا نی نو نی نو تو میں نے وہ دیئے بھی اس لیے تھے کہ آپ جب ادھر سے دیکھیں تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا الفابیٹک استعمال ہوا ہے نیر تو کچھ عرصے کے بعد ہم الفابیٹک جب شروع کریں گے ہیرہ گھانا تو پھر آپ کو اور آسانی سے پتا چل جائے گا نیر نیر خود تہ سلیپ ٹو سلیپ سونا اس کے بعد آگے ہے آکے ر آکے ر جب میں بول رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ رپیٹ کر سکتے ہیں مائک آف جب آپ کے ہیں تو آپ آپ کے کمرے میں اگر آواز آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اونچی بلند آواز میں بولیں گے تو آپ کو بولنا آئے گا آکے ر آکے ر آکے ر آکے ر آکے ر جو ہوتا ہے کھولنا ہوتا ہے ٹو اوپن کھولنا آکے ر اس کے آگے ہے وا سو ر ر وا سو ر ر وا سو ر ر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ اس کو انگلیس سٹائل میں نہیں پڑیں بلکل جیپنیس آپ سمجھیں کیونکہ یہ رومن الفابیٹک میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو کونٹریپارٹ ہے ان کے جو ہیرہ گانا کیا وہ لکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو جیپنیس سٹائل میں پڑھنا ہے اور اگر آپ انگلیس سٹائل میں اس کی پرنونسیشن کریں گے تو ظاہر ہے وہ غلط ہوگی وا سو رے ایرو وا سو رے ر وا سو رے وا سو رے اٹھتا ہے تو فوگیٹ بھول جانا پھر ہے تو ٹیچ سی کھانا سی کھانا اوشیے 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 ہوتا ہے ٹیچ کرنا اوشیے پھر اس کے آگے ہے شی می ر شی میر شی میر جو ہوتا ہے یہ کلوز کرنا بند کرنا کسی چیز کو کلوز کرنا شی میر شی میر شی میر شی میر شی میر شی میر جو ہے وہ کلوز کرنا یا بند کرنا ہے اس کے آگے ہے خازو اے ر خازو اے ر خازو اے ر خازو اے ر to count گننا خازو اے ر خاز جو ہوتا ہے وہ گنٹی کو بولتے ہیں خازو اے ر to count گنٹی کرنا گنٹی کرنا to count خازو اے ر اس کے آگے ہے او بو اے ر 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 جو ہوتا ہے to remember to memorize یاد کرنا یا اس کو ہی فقص کرنا memorize زبانی یاد کرنا اس کو بولنے او بو اے ر او بو اے ر او بو اے ر او بو اے ر اس کے آگے ہے او کی او کیر او کیر او کیر او کیر to wake up جاگنا جاگنا او کیر to get up to wake up جاگنا او کیر اس کے آگے ہے help کرنا یا مدد کرنا to help تھا تھا سو کیر تھا سو کیر تھا سو کیر تھا تھی جو ہے وہ تھا کی بھی آواز دیتی ہے اس لیے تھا سو کیر تھا سو کیر تھا سو کیر کا مطلب ہے to help مدد کرنا اکیہ to go out باہر جانا دیکا کیر گوئنگ آوٹ to go آوٹ باہر جانا گھر سے باہر جانا یا کہیں باہر جانا تو دیکا کیر دیکا کیر دیکا کیر دیکا کیر دیکا کیر اس کے آگے to leave چھوڑ جانا یا جانا to leave دیر دیر اس کے آگے ہے to start or to begin حاجی میر جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکھا تھا حاجی میں مشتے حاجی میں مشتے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بار کسی کو ملنا حاجی میں مشتے لیکن یہاں حاجی میر یہ ہے to start or to begin کسی چیز کو شروع کرنا حاجی میر حاجی میر حاجی میر آپ اس سے یاد کر سکتے کہ کسی کا نام میر ہے تو آپ بولیں اگر وہ حاجی بھی ہے تو حاجی میر حاجی میر حاجی میر جو ہے to start کرنا ہے to begin کسی چیز کو شروع کرنا ہے آگے ہے to insert or put in for example cd جو ہے آپ پاسکون میں ڈالتے ہیں یا کوئی چیز جیسے ڈالتے ہیں تو اس کو to insert or to put in اس کا مطلب ہے ڈالنا ای رو ای رو to insert to put in تو ای رو ای رو الفی جو آئی ہے آپ کو پتا ہے ہم ای بولتے ہیں اس کو تو ای آگے رو جو ہے ایک الفی یہ دو الفی ہیں ای رو دو الفی مل کے ای رو بنتا ہے اس کا مطلب ہے to exist ہو na to exist to exist کسی چیز کا ہو na اس کے بعد ہے to hung or to dial تبدیل کرنا بدل دینا تو اس کے لیے لیے ہے کھائر 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 to change پھر اس کے آگے ہے to borrow ادھار لینا ادھار لینا to borrow ادھار لینا یہ ہے کھائر 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 جو ہے وہ to borrow ہے اس کے آگے ہے to decide to decide فیصلہ کر to decide کی میر کی میر کی میر کی میر decide to فیصلہ کر کر نا decide جو ہے فیصلہ کر جو ہوتا ہے کی میر کی میر کی میر 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 جو ہوتا ہے to see دیکھ میر 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 دیکھ نا ہوتا ہے اور اس کے آگے ہے to show to show دیکھ دیکھ نا میر 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 to see دیکھ نا to show دیکھ نا میر 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 to show آگے to get off گاڑی سے بھی اتر سکتے ہیں سائیکل سے بھی اتر سکتے ہیں بائسکل سے بھی اتر سکتے ہیں ٹرین سے بھی اتر سکتے ہیں to get off نیچے اتر نا اوری رو اوری رو اوری رو اوری رو ٹو گیٹ آف اوری اوری رو پھر ہے to throw away پھینک دی آف پھینک نا ستی رو ستی رو ستی رو ستی رو ستی رو تو throw away آگے to get tired to get tired تک جانا سکر سو دیکھیں ٹی ایس یو سو میں سو نہیں بول رہا سو پی کی تھوڑی سی آواز آتی ہے اس میں سمجھے کہ سو سو کار رو سو کار رو سو کار رو to get tired اس کے آگے ہے کسی چیز کو attach کر باند na attach کر na یہ ہے سکیر 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 to attach سکیر سکیر to attach آگے ہے to separate وا کر وا وا کا او اوکی کوئی وا کا ری وا کا ری کا ری وا کر رو separate الیدہ ہو جانا یا اطلاق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے separate الیدہ کی اختیار کرنا الیدہ ہو جانا وا کا ری وا کر تو اس کے آگے ہے stop کسی چیز کو کرنا بند کر دینا کوئی کام جو ہے اس کو آپ کرتے تھے اس کو stop کر دیا بند کر دیا تو اس کے لیے ہے یامیر یامیر جو گیو پوتن وہ بھی اسی کی ایک اس کے ساتھ ملتا جلتا یامیر یامیر to stop یامیر کسی چیز کو کام بند کر دینا تو اس کے آگے ہے to lose weight وزن کا کم کرنا وزن کا گھٹانا یا سیر یاسر یا ہمارے جیسے نام ہے یاسر تو پاکستان میں تو یاسر کا مطلب ہے یا سیر to lose weight آج ہم یہ جو grammar ہے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے سیسٹر نے بتایا تھا first category جو ہے اس میں root dropping verbs also known as the V2 verbs اور ایچی دان verb ایچی یعنی ایچی دان verb means کہ وہ category 1 میں آتے ہیں ایچی دان category ہے تو second category جو ہے last ہیڑا گانا verbs جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے verbs also known as V1 verb اور go done verb تو یہ number two category جو ہے وہ بھی you کو change کیا جاتا ہے اور یہ بھی V1 میں ہی آتا ہے اور اس کو go done verb بولتے ہیں go done تو تیسری category جو ہے وہ irregular verb ہیں V3 verb تو اس لیس 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 میں کتگری 2 last ہرا گانا changing verb اور U verb conjections In this lesson, we study two category last, hira gana, changing verb, ru, verbs, conjunction. What are the category two verbs are godan verbs? تو یہاں پہ یہ یوں جو end پہ جن کے آتا ہے اور ان کو ہم change کرتے ہیں تو there are regular verbs. they also have a pattern to follow for the conjugations. Nine kinds of last hira gana words ہیں ending in the dictionary form. تو different category one root verbs and second is last hira gana changing verb in category one and we drop the last root. تو اسی طرح یہ ہے کہ category two میں بھی وہ یوں کو change کرتے ہیں. اوپر کریں جی. ہم اس کے مدہ کی طرف آتے ہیں اصل میں. یہ یہ group one, group two, group three اور group four ہیں. category number two, verbs ending in you. یہ جو you کے ساتھ end ہوتے ہیں ان کو four categories, four groups میں جو change کیا گیا ہے. پہلا group ہے q یعنی k, k کے ساتھ شروع ہوتا ہے q اور دوسرا ہے g کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور اسی group میں ہے gu یہ group one ہے. پھر group two میں ہے سو جو s family سے ہے. پہلا k family سے ہے کو دوسرا g family سے ہے اور تیسرا s family سو سو تو تیسرا group جو ہے اس میں b family ہے بو اور پھر m family ہے m میں اس کو m family بول رہا ہوں کیونکہ m m کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب میں k family کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کا کی کو کے کا کی کو کے کو تو یہ کو جو ہے یہ کے کے میں آتا ہے اور اسی طرح جی جو ہے وہ جی ز گو گے گو تو جو بی ہے بی با بی بو بے بو تو یہ بی میں جو بو ہے وہ group 3 میں آتا ہے اور پھر m میں m آپ جانتے ہیں ما می مو میں مو تو یہ m والے میں جو ہے یہ group جو ہے یہ بھی 3 میں فال کرتا ہے اور n والا بھی جو ہے نو جو ہے وہ بھی 3 میں اور پھر چوتھا group ہے رو اور سو اور یو یہ جو پہلا سو آیا تھا group 2 میں وہ سو سو ہے اور یہ سو سو جو ہے یہ اس ٹی ایس یو سو میں آیا یہ ٹی والے میں آتا ہے وہ اس والے میں آیا ہے اور اینڈ پہ یو ہے تو بڑے دھیان سے اس کو سمجھنا ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ آپ کو آسان لگے گا اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو آئندہ آپ کو سارا کچھ بہت ہی آسان لگے گا تو پہلا نان پاسٹ جو ہے اس میں جو ڈکشنری فارم ہے وہ ہے will یا do تو a اے میں جو آتا ہے اس میں پہلا جو ہے نا خو خو وہ u جو ہے وہ a میں بدل جاتا ہے اینڈ میں جس کے u آئے گا وہ کھا کھا بن جائے گا تو پلس نائی نائی نیگیٹیو میں پلس نائی آئے گا اور will not do تو جو پہلے ہم پاسٹ بناتے تھے وہ پاسٹ بننے کے بعد اس کے ساتھ ہم ناکتہ 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 لگاتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ جو نان پاسٹ ہے یعنی پریزن ٹینس ہے اس میں جو ن پہ یو ہوتا ہے اس کو یو کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اس کی جگہ پہ آئی لگاتے ہیں آئی آئی تو اور نیگیٹیو میں ماسیں ماسیں تو باقی جو پاس میں وہ ماشتہ لگتا ہے اور ادھر ماسیں دشتہ اور باقی جو تے فارم ہیں اور ماس فارم ہیں تو وہ ہم تھوڑی سی اوپر پریکٹس کرتے ہیں اس کو تھوڑا اوپر کریں یہاں تک رولز ان کونجوگیٹنگ لاسٹ ہیرہ گانا ورپس تو جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ پہلے گروپ میں ہے خو وہ ورپ جن کے اینڈ پہ خو آتا ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے ہم اس کو اے سیریز جو ہے یعنی اس کو جب ہم نیگیٹیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یو کو اٹھا دینا ہے یو کو جب ہم الگ کر دیتے ہیں تو وہ اکیلہ کی رہ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیہونگو میں جیپنیز میں کی اکیلہ کوئی ورڈ نہیں ہے کا کی کو کے کو ہے تو جو ورڈ کے اینڈ میں کو ہے اس کو ہم نے اے سے بدلنا ہے تو خو جو ہے وہ کھا بن جائے گا خو جو ہے وہ کھا پڑا جائے گا ابھی نیچے جا کے ہم اس کی وہ پریکٹس بھی کریں گے جیسے لفظ ہوتا ہے خاک 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 ہوتا ہے لکھنا خاک تو جب ہم یوں ہٹا دیں گے تو اس کی نیگٹیف فارم کیا بنے گی خاک کھا نائی خاک کھا نائی میں آپ کو فار ایگزمپل کہہ رہا ہوں نیچے ایگزمپل آئیں گی میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں خاک کھا نائی خاک کا مطلب ہوتا ہے لکھنا خاک کھا نائی کا مطلب نہیں لکھتا خاک کھا نائی تو پاس پاس ٹینٹ جو ہے اس میں خاک جو اس کا دوسرا آگے آتا ہے فارم جو خاک کھا نائی کھتا خاک کھتا کھا کھتا خاک کھتا تو جو نیچے مس فارم ہے جو فارمل ہے خاکی مس اس میں ہم اے کی بجائے آئی لگاتے ہیں کھا کی بجائے کی لگاتے ہیں خاکی مس خاکی مشتا خاکی مسیں خاکی مسیں دشتا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عام پلین فارم ہے اس میں ہم کھ جو ہے اس کو کھ میں بدلتے ہیں لیکن جو فارمر ہے اس میں کھ کو ہم کی میں بدلیں گے میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ پہلے گروپ میں وہ لفظ جو خو کے ساتھ اینڈنگ ہوتا ہے ان کا ان کو جو ہم پہلے ہم رو جو تھے اس کو روح کو ہٹا کے ہم وہ سارا ٹیبل بناتے تھے اب ہم نے کو یوں ہٹانا ہے اور اس کے ساتھ جو پلین ہمارے فارم ہے اس میں ہم نے اس کو کھا لگانا ہے یعنی اے لگا دینا وہ کھا بن جائے گا اس میں کھاکا نہیں کھاکا نہ کھا لیکن جب وہ پولائٹ فارم میں آئیں گے تو اس وقت ہم نے آئی سیریز والے لگانے آئی کھاکی مس کھاکی مسیں کھاکی مشتا کھاکی مسیں دشتا تو ٹی فارم جو ہے اس میں ہم کھائی تے کھائی تے بلکل اسی طرح دوسرا جو ہے پہلے ہم نے کیا کیا کو جو ہے اس کا کیا اس کے بعد ہمارا کیا ہے گو گو جی یو گو گو کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ گو کو ہم یو جو ہے اس کو ہٹا دیں گے اس کی جگہ ہم اے لگ رہیں گے جتنے بھی ہمارے پلین فارم ہیں ان میں ہم اے لگائیں گے گو گو جو ہے گا میں بدلے گا اور جو مس فارم ہے اس میں وہ گی میں بدلے گا گی گی میں بدلے گا تو تیسرا جو ہے ابھی ہم اس کی یہ نیچے مسائلیں جو ہوں گی وہ ہم کریں گے تیسرا جو ہے سو ہے سو کو ہم پلین فارم میں بدلیں گے تو یو کی جگہ ہم اے لگائیں گے سا ہوگا لیکن آئی جہاں پہ ہم نے لگانا ہے آپ کو یاد ہے کہ سا شی سو سے سو جیپنیز میں سی نہیں ہے جیپنیز میں ایس آئی نہیں ہے تو چونکہ ہم نے آئی فارم لگانی ہے اس لیے ہمیں اس کے لیے سو کے لیے سا لگ گیا اور جب آئی فارم لگانی ہے تو وہاں ہم نے سا کے بعد شی آتا ہے سی نہیں آتا اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ایچ آئی لگانا کہ اس کو شی بنانا پڑے گا اوپر والے کو ہم نے صرف آئی لگا دیا لیکن یہاں پہ چونکہ سی نہیں ہے ہمارے پاس شی ہے اس لیے ہمیں سی ہی لگانا پڑے گا تو وہ بول رہا ہے کہ بول رہا ہے بول رہا ہے جب جب ان کو ہم سی بولتے ہیں تو یہ شی بول دیتے ہیں اور جب جہاں پہ شی بولنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ سی بول دیتے ہیں بول لیتے ہیں لیکن الٹا بولتے ہیں اب ان کو ہم ادھر آ کے کریکٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے لیکن لگتا ہمیں بھی عجیب ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں تو رولز جو ہیں یہاں پہ کونجوگیٹ جب کرنا ہے تو وہاں پہ یہ جو ہماری تے فارم ہے اور پلین فارم اور پاس افرمیٹیو وہ جو سدہ فارم پاسٹ ہے اس میں کھو جو ہے وہ پاسٹ سدہ فارم جو ہے اس میں آئی کے ساتھ تی اے تی اے لگے گا کھو جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کھک کھک کھکا نہیں نیگٹیو فارم اور پلین فارم جو جو پاسٹ ہوتا ہے وہ آئے گا کھائیتا لکھا تو روٹ رائٹ جو روٹ میں جب بدلے گا تو کھائیتا لیکن نیچے جب کھائیتے 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 جو ہے ریکویسٹ ہے تو کھاکی مس کھاکی مسیں رشتہ کھاکی مسیں کھاکی مسیں رشتہ وہ اس میں آئے گا لیکن یہ جو پاسٹ سادہ ہے اس میں کھائیتا آئے گا تو ابھی جب نیچے ہم وہ ٹیبل بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو گو ہے اس کا بھی پاسٹ جو ہے وہ آئی دا اوپر تا لگے گا یہ دا لگے گا کھائیتا اور یہ گو اویوگو اویوگو ہوتا ہے سویم کرنا سویم اویوگا نائن ابھی میں آپ کو وربلی بول رہا ہوں نیچے جو پریکٹس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا اویوگ کا مطلب ہوتا ہے تیارنا اویوگ اویوگا نائن یوگ کو ہم نے سمپلی جی اے لگا کے اویوگا نائن اویوگا نائن اویوگ جو ہے اویوگا نائن اور جب اس کا پلین فارم بنائیں گے اویو ایدہ اویو ایدہ اویوگی دا اویوگی دا اویوگی دا تو اویوگا نائن اویوگی مس اویوگی مسیں اویوگی مشتا اویوگی مسیں دشتا تو اسی طرح جو سو ہے کیونکہ سو جو ہے اس کے سی نہیں ہے وہ ہم شی لگاتے ہیں اس لیے یہ جو یہ جو سو ہے یہ جب ہم پاسٹ کریں گے تو شیتا شیتا میں یعنی ایس آئی لگانے کی بجائے ہم شی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ تا لگاتے ہیں شیتا شیتا او شی تی کدس آئی یہ جو میں ابھی وہ ٹو رائٹ کا کہہ رہا تھا اوپر کریں جی تھوڑا اس کو ابھی ان کے سامنے آ جائے گا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے گی تو یہ لفظ ہے خاکو خاکو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ خاکو جو ہے خاکو ہم نے کیوں یو کی جگہ کے اے میں چینج کرنا ہے نا تو خاکو میں سے ہم یو نکال دیں گے تو کیا بنے گا خاکا خاکا نہیں یو جو ہے کو جو ہے اس میں سے ہم نے یو کو اے میں چینج کرنا ہے خاک جو ہے وہ آ جگا خاکا نہیں نہیں لکھا نہیں لکھتا ٹھیک ہے خاکا نہیں تو جیسے اوپر میں نے بتایا تھا کہ آئی فارم میں اس کے ساتھ جو پاسٹ ہے اس میں ہم نے تا لگانا ہے خا ایتا خا ایتا خا ایتا خایتا کا مطلب ہے لکھا تو نیگیٹیو اس کا ہے خاکا نکتا خاکا نکتا تو یہی جب فارمل ہوگا تو اس میں ہم آئی سیریز لگائیں گے کا جو ہے وہ کی میں بدل جائے گا کا جو ہے اے کے ساتھ آئی لگائیں گے ایک ہی بجائے تو وہ جو پلین فارم ہے اس میں ہم نے اے لگانا ہے یو کی جگہ جو ہمارا فارمل ہے اس میں ہم نے یو کی جگہ آئی لگانا ہے تو خا جو ہے خاکا جو ہے وہ خاکی بن جائے گا خاکی مس خاکی مس تو خاکی مسیں خاکی مشتا لکھا یا لکھا یا لکھا تھا خاکی مس سیند دشتا میں نے نہیں لکھا تھا تو خای تے کدس آئی پلیس رائٹ خای تے کدس آئی تو کنجکٹیو جو ہے وہ کیا ہوگا پہلے ہم نے کھا بنایا تھا پھر ہم نے کی بنایا تھا کھا کی تو کنجکٹیو فارم جو ہے کھا کی بن جائے گا اس میں ہم نے دو رولز استعمال کیے ہیں رو اینڈنگ ور میں ایک ہی رول تھا جو اینڈ تک نیچے گیا ہے لیکن اس میں ہم نے جو پلین فارم ہے اس میں ہم نے کو کھا میں چینج کیا ہے اور پاس ٹینس میں ہم ہم اس کو کھا آئی کے ساتھ تا لگایا کھائی تا باقی جو ہے نیچے جو ہے جو فارمل ہے اس میں ہم نے ہم نے کھا کی جگہ کھ لگایا ہے کھا کی کھا کی مس کھا کی مس کھا کی مش تا کھا کی مس دشتا تو نیچے جو ہے جو ہم نے لفظ ہے تے فارم میں اس میں کھائی تے اس میں بھی صرف آئی ایڈ کی ہم نے اور نیچے کھا کی آئے گا آگے لفظ ہے یہ نمبر اوپر ہے آرک 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 کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا to walk to walk آرک تو آرک آرک کی جو فارم ہے اس میں سب سے پہلے نان پاسٹ میں نیگیٹیو میں جب ہم یو کی جگہ اے لگائیں گے تو آئے گا آرک کا نائن سب سے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے اس میں اے یو کی جگہ کیا لگانا ہے اے آرک کا نائن لیکن جب پاسٹ پلین فارم ہے اس میں ہم نے یو کی جگہ جو ہے اس کی جگہ کھو کی جگہ ہم نے ای تا آئی تا آئی تا لگا دینا اس کے ساتھ آئی کے ساتھ تا لگانا ہے تو کھو جو ہے اس میں جاتا رہے گا آرویتا آرویتا پیدل چلا پیدل چلا پاسٹ ٹینس ہے سیمپل آرویتا تو اس کا نیگیٹیو فارم آئے گا آروکا نکتا آروکا نکتا آروکا نکتا آروکا نکتا تو فارمل جو ہے اس میں ہم نے کو کی جگہ ہی لگانا ہے آئی لگا دینا کہ ایک ساتھ تو آروکی مس پریزن ٹینس اس کا نیگیٹیو ہے آروکی مس نیگیٹیو اور پھر پاسٹ جو ہے آروکی مشتا آروکی مس دشتا آروکی تو ہی لگا ہے اس کی ہم کیا کریں گے خو کو جب ہم نیگیٹیو بنائیں گے نان پاسٹ تو ہی کھا نائن ہی کھا نائن نہیں کھیلنا ہی کھا نائن تو پاسٹ میں ہم ہائیتا ہائیتا کا مطلب ہے کھلا ہائیتا تو ہکانکتا نیگیٹیو فارم ہے تو پہلے کی طرح جیسے ہم نے ویسے اوپر آروکی لکھا تھا یہاں پہ ہم لکھیں گے ہی کی ہی کی مس ہی کی مس میں کھیلتا ہوں ہی کی مس ہیں میں نہیں کھیلتا ہی کی مشتہ میں نے کھیلا یا میں کھیلا تھا ہی کی مس ہیں دیشتہ میں کھیل نہیں کھیلا تھا تو ہی ہی تے ہی تے کی تے جو ہے تے فارم ہے اور ہی کی جو ہے کنجھکٹیو فارم ہے نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین یہ تینوں کی کھانجی لکھنے میں یہ فرق ہیں اس لیے لکھائی سے آپ کو پتا چلے گا یا فکرے کی کمپوزیشن سے پتا چلے گا کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے کھیک کھیک کا مطلب ہوتا ہے to listen to ask سننا یا پوچھنا کھیک 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 جو ہے وہ سننا اور پوچھنا سننا اور پوچھنا کھیک تو پھر ایک کھیک دوبارہ اس کا مطلب ہوتا ہے to pull to catch a cold ہیک کھینچنے کو بھی بولتے ہیں اور جیسے ہم کہتے سردی لگ گئی ہے to catch cold اس کے لیے ہیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہیک تو جیسے ابھی یہ کہ ہیک to play a string instrument وہ بھی جن کے ساتھ وہ wire لگی ہوتی ہے instrument ان کو جب آپ بجاتے ہیں تو ان کو بھی ہیک بولتے ہیں ہیک تو اس کے بارے میں پریشان یہ نہیں ہونا یہ تینوں ہیک ہیک ہے میں کیسے پتا چلے گا وہ جب ہم اس کی کھانجی کریں گے وہ ان کو مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے اور جب فکرے کی composition بتا دیتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اس سے آگے ہک 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 to wear footwear shoes اور sandal جوتوں کا پہنا یا جرابوں کا پہننے کے لیے ہک استعمال ہوتا ہے ہک تو پانچمہ ہے فکو 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 to glow to play wind instrument flute اور saxophone فکو وہ جو جو بھی وہ فونک مار کے جو بھی instrument چلائے جاتے ہیں ان کو فکو بولتے ہیں فکو فکو تو کام کرنے کو ہتھا راک ہتھا راک ہتھا راک تو اس کے آگے ہے to cry رونا to cry نک 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 تو to lay out tent tent وغیرہ کا لگانا جو ہے شی کو شی کو شی کو شی کو شی کو اوکے ابھی جو ہم نے کیے ہیں خاکو to write تو اب ہم اس کی example کریں گے میں بار بار آپ کو ہر کلاس میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ جو آئی روٹ آ لیٹر ٹو آئی فرین آئی جیپین اس کی آپ نے اردو پہلے ٹرانسلیشن اپنے ذہن میں کرنی اردو کے مطابق آپ نے جیپنی اس پیٹرن بنانا ہے پھر آسان ہوگا آپ کو ورنہ مسٹیک کریں گے آئی روٹ آئی 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 فرین جیپین میں نے اپنے دوست کو جیپان میں خط لکھا جیپان میں اپنے دوست کو خط لکھا تو آئی گا نیہ نو نو توم دا چی جو سمپل فارم ہے خائی تا تو اگر جو ہم نے فارمل کرنا ہے تو خاکی مستا نیہ نو توم دا چی نی تے گام مستا تو مد چی جو ہم فرینڈز کو بولتے ہیں تے گامی لیٹر کو بولتے ہیں اور نیہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نیہ اور نیپون دونوں جپان کو بولتے ہیں اور اسی لئے ہم نیہونگو بولتے ہیں جیپنیس لینگویج کو نیہونگو we are لرننگ جیپنیس we are لرننگ نیہونگو 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 تو نیہون جو ہے وہ جیپن کو بولتے ہیں تو آگے ہے ہتارک to work تھاناکا works at the bunk mr تھاناکا جو ہے mr تھاناکا جو ہے وہ bank میں کام کرتا ہے mr تھاناکا جو ہے وہ bank میں کام کرتا ہے تو تھاناکا ساوہ گین کو دے work at جو ہے یعنی bank میں جو ہے وہ گین کو دے دے پروپوزیشن اس میں استعمال ہوگی تھاناکا ساوہ گین کو دے ہتارک 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 کی مس تو تھاناکا ساوہ گین کو دے ہتارک جو ہے ہتارک ہتارک کی مس تو کھیک جو ہے to listen to ask you never ask a question a he never asked a question آپ میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے کبھی سوال نہیں پوچھا تو ہی جو ہے وہ کرے ہوتا ہے کرے و شیسمن شیسمن ہوتا ہے question کرے و شیسمن زین نائم زین نائم کا مطلب ہوتا ہے never زن زن کی کا نہیں یا کی کی ماس ہے وہ جو ہے وہ کبھی بھی سوال نہیں کرتا شیٹس من دیکھیں یہ ایک نئی وکیبلری آگی ہے شیٹس من شیٹس من شیٹس من شیٹس من question کو بولتے ہیں یہاں تک سمجھ آگئی اوکے conjugation of گو verbs جی یو گو verbs are examples اویوگ اویوگ to swim تیرنا تیرنا to swim تو اوپر ہم نے ایک بار سرسری دیکھا تھا تو ابھی آپ تھوڑا دیان دیں جیسے کو جو ہے اس کا یو جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ویسے اس کا بھی ہے تو وہ کو جو ہے وہ کے اے میں چینج ہوتا تھا یہ اس نے بھی بالکل جی اے جی یو جو ہے جی اے میں بدل جائے گا تو نان پاسٹ جو آئے گا نیگیٹیو اویوگا نائن اویوگا نائن اویوگا نائن تو ادھر ہم نے آئی تی اے لگایا تھا لیکن ادھر پاسٹ میں اویویدہ اویویدہ آئی اور ڈی اے دا لگانا ہے پاسٹ ٹینس میں لیکن آگے جو اس کا نیگیٹیو ہے وہ ویسے ہی ہے اویوگا نا کتا اویوگا نا کتا اویوگا نا کتا تو جو مص فارم ہے اس میں ویسے ہی پہلے کی طرح یو کی جگہ جی لگا آئی لگے گا تو اویوگی مص اویوگی مص اویوگی مص سین تو پاسٹ میں اویوگی مص تا نیگیٹیو اویوگی مص سین دشتا تو یہ جو تی فارم ہے اس میں اس میں اویویدہ تی نہیں لگانا ڈی ای اوپر ہم نے جیسے آئی ڈی اے لگایا ہے ادھر آئی ڈی ای اویویدے تی فارم جو ہے اویویدے کودسائی تو اویوگی اویوگی جو ہے کونجکٹیو فارم بلکل پہلے کی طرح جیسے ہم نے کو جو ہے اس کو ہم نے اے کے ساتھ یو کو چینج کیا ہے ایسے ہی اویوگا نائی اویویدہ پاسٹ ٹینس اور پاسٹ نیگیٹیو جو ہے اویوگا نکتہ تو فارمل جو ہے اویوگی مص اس کی نیگیٹیو فارم ہے اویوگی مص تو پاسٹ جو فارمل ہے اویوگی مص تا تو اس کی نیگیٹیو فارم ہے اویوگی مص سین رشتہ تو تے فارم جو ہے اویو ایدے تو اس کی کنجکٹیو فارم اویو کی اویو کی اویوگی اوکی تو کامن گو اینڈنگ ورب تو یہ جو کامن ورڈ ہے میں ان کو پڑھ دیتا ہوں تو یہ گو اینڈنگ ورب ہے فوسے فوسے گو تو پریونٹ فوسے گو فوسے گو تو پریونٹ ایسوگ ایسوگ تو ہری اپ جلدی کرنا ایسوگ جلدی کرنا to earn living روز مرا زندگی کے لئے earn کرنا کمائی کھا سے گو کھا سے گو کھا سے گو کھا سے گو to earn a living تو to carry one's shoulder تو کندوں پہ کوئی چیز اٹھانا یا لے جانا کھا کھا گو کھا چو کھا گو کھا گو کھا گو کھا گو کھا گو تو i get to make a noise سو گو سو گو شور کرنا سو گو سو گو سو گو شور کرنا to succeed a person سو گو سو گو سو گو سو گو سو گو to succeed a person آگے to connect سو گو سو گو to connect connect کرنا سو نگ سو نگ سو نگ سو نگ سو نگ سو نگ تو ہم یہاں تک کی اس کو stop کرتے ہیں تو یہ آپ نے گو اینڈنگ اس کی اکسرسائز کرنی ہے ان ساتوں کی کیونکہ اس کے آگے جو ہے وہ سو ہے وہ جیسے ہم نے بولا تھا سا شی میں چینج ہوتا ہے وہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے